ملائم کی زندگی کا ایک اور چونکانے والا قصہ یہ ہے کہ ان کی دوسری پتنی سادنہ گپتہ نے شادی کسی اور سے کر لی تھی چار جولائی انیس سو چھیاسی میں ان کی شادی فروخ آباد کے چندرپرکاش ان کی شادی کے بعد سات جولائی انیس سو ستاسی کو پردی کی آدھو کا جنم ہوا مگر دو سال بعد ہی دونوں الگ ہو گئے سادنہ کو لکی مانتے تھے کیونکہ انیس سو اٹھاسی میں جب وہ ان کی زندگی میں قریب آئیں تو انیس سو اٹھاسی میں پہلی بار مکہ منتری بن گئے ملائم سنگھ نے بھی سال دوہزار ساتھ میں آئے سے ادھک سمپتی ماملے میں سپریم کورٹ میں شپت پتر دیا لکھا میں سویکار کرتا ہوں سادنہ گپتہ میری پتنی اور پرتیق میرا بیٹا ہے بھارتی راجنیتی میں زمین سے جڑے نتاؤں کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو ان میں سماجوادی پارٹی کے مخیار ملائم سنگھ یادو کا نام کافی اوپر دکھتا ہے ان کی کھانٹی راجنیتی کے کارن انہیں دھرتی پتر کہا جاتا ہے ملائم سے جڑے مشہور قصوں میں ایک اور قصہ ایسا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے منچ پر ہی ایک پٹک گیا تھا اس وقت ملائم سنگھ کی عمر قریب اکیس سال تھی اور وہ اکھاڑے میں پہلوانی کا ریاض کرتے تھے مینپوری کے اسکول میں جانے مانے کوی دامودر سروب ودروہی اپنی کویتہ سنا رہے تھے کویتہ کا شرشک دلی کی گدی ساودھان تھا کویتہ جیسے گنگنانے لگے تو وہیں پاس میں کھڑے ایک داروگا نے پہلے انہیں کویتہ گانے سے روکا لیکن کبھی نہیں مانے تو منچ پر چڑھ گیا اور ان کے ہاتھ سے مائک چھین کر پھینک دیا اسے دیکھ ملائم سنگھ آگ بابولا ہو گئے اور زمین سے چھلانگ لگا کر منچ پر گئے داروگا کو خسید کر نیچے لائے اور دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا زمین پر پٹک دیا سبھی لوگ ملائم کو پکڑنے کے لیے دوڑے اور داروگا کو کسی طرح چنگل سے مکت کر آیا کہانی ملائم سنگھ کی ہو اور گست ہاؤس کانڈ کی چرچہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تاریخ تھی دو جون 1995 اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی کی گڑبندن والی سرکار تھی ملائم سنگھ یادو کاشی رام کے سمرتن سے مکہ منتری تو بن گئے تھے مگر تناؤ بھی دونوں پارٹیوں کے بیچ چرم پر تھا چھے مہینے بھی نہیں بیتے ہوں گے سرکار سے سمرتن واپس لینے کی موڈ میں تھی مائیوٹی وہ لکھنو کے گست ہاؤس میں پارٹی ویدھائکوں کے ساتھ میٹنگ کر رہی تھی خبر ملائم سنگھ کو لگی ان کے ویدھائک اور کارکر تھا گست ہاؤس پہنچے توڑ فوڑ شروع کر دی مار پیٹ کرنے لگے ہنگامے سے گھورائی مائیوٹی نے خود کو گست ہاؤس کے ایک کمرے میں بند کر لیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ مائیوٹی کے ساتھ کچھ سماجوادیوں نے بدسلوکی تک کی تھی اس وقت کی بی جے پی ویدھائک اور راج نیتی کے قدہ ورنیتا برمدت دوییدی نے گست ہاؤس پہنچ کر مائیوٹی اور ویدھائکوں کو بچائے یہ ہوا کہ پردیش میں ملائم سرکار گر گئی ملائم سنگھ یادو کی دلیری اور بہادری کا ادھاہرن آپ ایک قصے سے سمجھ سکتے ہیں یہ قصہ اپنوں سے لگاؤ اور پیار کی بھی داستان بتاتا ہے ایک دور تھا نیتا جی مکہ منتری تھے ان کا ہیلیکاپٹر لگتار اٹاوہ میں اترتا تھا اٹاوہ واسنیوں کے لئے ہیلیکاپٹر اب کوئی اجوہ نہیں تھا لوگ بتاتے ہیں کہ ایک روز گاؤں میں ہی نیتا جی کی بہت خاص دوست کا ندھن ہو گیا گاؤں کے سکول کے پاس ہیلیکاپٹر اترنے کی ویوستہ کی گئی ملائم سنگھ نے تیہ کیا کہ وہ ضرور جائیں گے مگر کسی کارن سے پائلٹ نے ہیلیکاپٹر اترنے سے انکار کر دیا نیتا جی کو گصہ آ گیا اپنے آپ کو سمحالا اور بولے ایک کام کرو پائلٹ ہیلیکاپٹر کو تم جتنا نیچے کر سکتے ہو کر لو اس کے بعد میں کچھ جاؤں گا کیونکہ میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے پائلٹ یہ سن کر حیران ہو گیا ملائم سنگھ یادو اور ہیلیکاپٹر کے قصے تو انگینت ہیں مگر دوسری کہانی بھی آپ کو حیران کرے گی ہوا یوں کہ نیتا جی ایک جن سبھا میں ہیلیکاپٹر سے آئے تھے ان کے بچمن کا ایک ساتھی بھی وہاں موجود تھا نعرہ لگاتے ہوئے نیتا جی کے پاس گئے تو انہوں نے حالچال پوچھا اور کہا کہ بتاؤ کچھ من میں ہے تو تمہیں دوں بڑھے دوست نے بینا دیر کیے تفاق سے کہا ہمیں بھی ہیلیکاپٹر میں گھما دو نیتا جی بھی یاروں کے یار نکلے ترنت پائلٹ کو بلایا اور کہا ان کو ہیلیکاپٹر میں بیٹھا کر اڑا لاؤ ملائم سنگھ کے دوست کود کر ہیلیکاپٹر میں بیٹھ گئے لیکن ساتھ میں لاتھی بھی لے گئے پائلٹ نے کہا کہ لاتھی نہیں جائے گی دوست ناراض ہو گئے بولے بینا لاتھی تو ہم سورگ بھی نہیں جائیں گے یہ تو ہیلیکاپٹر ہے بات نیتا جی تک پہنچی وہ سارا ماجرہ دور بیٹھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے انہوں نے پائلٹ کو سمجھایا لاتھی لے کر جانے دو مارے گا نہیں دوست ہے میرا تب جا کر پائلٹ کی سانس میں سانس آئے وہ اڑے ہیلیکاپٹر سے چکر کٹا پھر نیچے آئے یہ کام اپنے صدامہ جیسے دوست کے لیے صرف ملائم سنگھ یادو ہی کر سکتے ہیں ملائم سنگھ یادو زمینی نیتا تھا فرش سے عرش تک پہنچے تو اپنے دوستوں گاں والوں اور قریبیوں کے بطولت ان کی خاصیت بھی تھی کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں بھولتے جنہوں نے ان کے لیے کچھ بھی کیا ایک بار کی بات ہے جب بی ایس پی کی سرکار گر گئی ملائم سنگھ پھر سے مکی منتری بنے انہیں خبر ملی کہ ان کا کوئی پرانا ساتھی بہت بیمار ہے علاج میں لا پروہی کی جا رہی ہے تب ہی نیتا جی نے ٹھانا اور اپنے سب ہی پرانے ساتھیوں کو کھوجنا شروع کیا سب کو علاج کے لیے پکڑ پکڑ کر پی جی آئی بھیجا جانے لگا آدیش سب ہی زلوں کے دی ایم کو ڈائریکٹ سی ایم آفیس سے ملا تھا حد تو تب ہو گئی جب کئی دوستوں کو تو فٹ ہونے